فارمنس اگریمنٹس کا نظام رائچ کیا ان اگریمنٹس میں وزارت خود اپنا سالانہ ایجنڈا بناتی ہے ساتھ ساتھ اس ایجنڈے کو کامیابی سے ہم کنار کرنے کے لیے کوارٹر کے ٹارگٹس بھی بناتی ہے ان ٹارگٹس کو حاصل کرنے کے لیے دیگر وزارتوں پر ڈیپینڈنسی کو ریکارڈ کیا جاتا ہے یہ تمام کام سال کے شروع میں کیے جاتے ہیں تاکہ وزارت کو معلوم ہو کہ اس نے اس سال کیا ڈیلیور کرنا ہے ہر تین ماہ بعد وزیراعظم صاحب خود جائزہ لیتے ہیں اور اہم اقدامات پر جو مشکلات درپیش ہوتی ہیں ان کو حل کرتے ہیں اس دفعہ ہم نے اگریمنٹس دو سال کے بنائے ہیں تمام وزارتیں تقریباً گیارہ سو انیشیٹیوز اور منصوبوں پر ان دو سالوں میں کام کریں گی پہلے سال میں چار سو چپیس انیشیٹیوز مکمل ہوں گے انشاءاللہ اور دوسرے سال میں چار سو اٹھاسی انیشیٹیوز مکمل ہوں گے انشاءاللہ اور بقیہ ایک سو چیتر وہ اہم آنگوئنگ انیشیٹیوز ہیں جن پر وزارتیں ہر سال کام کریں گی ہر تین ماہ بعد وزیراعظم صاحب خود ان انیشیٹیوز کی پروگرس دیکھیں گے اس نظام کی افادیت کی دو مثالیں میں دینا ضروری سمجھتا ہوں دوزار پندرہ سے دوزار انیس تک دس سو ڈیم کی زمین کی ایکوزیشن پر کوئی خاص کام نہیں ہوا تھا پانچ سے چھ سالوں میں صرف دس فیصد زمین ایکوائر کی گئی تھی جس کی وجہ سے ڈیم پر کام تاخیر کا شکار تھا جب ہم نے دوزار بیس میں وارٹر ریسورسز ڈیویشن کا اگریمنٹ بنایا تو وزارت نے داسو ڈیم کی زمین کے لیے ٹارگٹ اگریمنٹ میں ڈال دیا ان اگریمنٹ میں شامل ہونے کی وجہ سے وزارت نے تمام رکاوٹوں کو ختم کیا اور آج مجھے یہ بتاتی ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ داسو ڈیم کی تمام ضروری زمین ایکوائر کر لی گئی ہے اسی طرح ہمیں پتہ ہے کہ دیامر باشا ڈیم پر کتنا کام ہو گیا ہے ہمیں آج سے معلوم ہے کہ دو سال کے بعد ہم نے باشا ڈیم کی کینال ڈیورجن کرنی ہے اور تعمیراتی کام بیس فیصد مکمل کرنا ہے تمام اگریمنٹس اب ڈیجیٹائزد ہیں یہ نظام وزارتوں کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے تاکہ بہتر طور پر کام کر سکیں اور اگر دوسری منسٹرے میں کوئی کام رکا ہوا ہو تو اس نظام کی وجہ سے ان کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ بروقت اس کام کو نمٹھائیں اس نظام کی وجہ سے ہمیں آج پتہ ہے کہ ان گیارہ سوہ انیشیٹیوز میں سے کتنے ایسے ہیں جن کی ڈیپینڈنسی مثلاً اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن یا کسی اور منسٹری پر ہے اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن کو آج یہ پتہ ہے کہ ایف بی آر کے لیے پانچ سو افسران کی ہائرنگ دسمبر دوہزار اکیس تک کروانی ہے اس وجہ سے ایف بی آر کا اپنا انیشیٹیو بروقت مکمل ہو سکے گا اور تاخیر کی صورت میں اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن ذمہ دار ہوگا ان اگریمنٹس کے نظام کو یہاں تک پہنچانے میں تمام وزارتوں ان کے وزراء اور سیکٹریز نے دن رات محنت کی اپنی تمام انیشیٹیوز کو بہت جانج پرتال کے بعد شامل کیا اس تمام قابش کے لیے میں اپنی تمام کالیگز کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے اچھے طریقے سے اس نظام کو اپنی وزارتوں میں نافذ کیا دوسرا میں اپنی ریفارمز ٹیم کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جس نے پچھلے دو سال انتق محنت کی اور نظام کو یہاں تک پہنچایا اور ساتھ میں جانزیب خان ڈیپٹی چیرمن پلاننگ کمیشن پیر ریویو کمیٹی ایف سی ڈیو کی معاملت کا شکریہ ادا کرتا ہوں آخر میں وزیر ازام صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی سربراہی اور لیڈرشپ کی وجہ سے یہ نظام وزارتوں میں نافذ ہو سکا یہ آپ کا ویژن ہی ہے جس کی وجہ سے گورننس میں اصلاحات آ رہی ہیں اور مجھے یقین ہے کہ آپ کی سربراہی سربراہی میں ہم اور آپ کی گورنٹ عوام سے کیے وعدے یقیناً پورے کریں گے انشاءاللہ مہربانی جو اب میں وزیر ازام صاحب سے ترخاص کرتا ہوں کہ وہ ڈیجیٹل سائننگ کیلئے تشریف لائیں موسیقی موسیقی موسیقی